اسلام علیکم ایریز میں ہوں حارس ازمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی پروفیشنل کلکولیشنز کے ساتھ بہت تیزی سے چینجز آ رہی ہیں ایریز سال کا سب سے مصروف ہفتہ آج اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ آپی گروت کی وجہ بنے گا مصروفیت میں لف افیرز لف سیکٹر سوشل کنیکشنز دوستی اور اس طرح کی جو پی آر کے لیے کام کرنے ہوتے ہیں وہ اس ہفتے آپ کو لیے بہت اچھ رہیں گے ضرورت ہی سمر کی ہے کہ اس ہفتے آپ کے بولنے کا انداز سامنے والے کو اپنی بات سے متفق کرنے کا انداز خوش گفتاری خوش اخلاقی اسپیرچول ڈیویلمنٹس اس کے لیے آپ الگ سے اقدامات کریں ایک آدمی آپ خود سوچیں بہار کس چیز کا نام ہے وقت کی فیور کس چیز کا نام ہے اور وہ میں پروفیشنل سرٹیفکیشن دے رہا ہوں کہ وقت کی فیور جسے ہم عرفے آپ میں بہار کہتے ہیں آپ کو سپورٹ کر رہیے اب آپ سوچ سکیں جتنا سوچ سکیں کہ بہار کیا آپ کو دے سکتی ہے اتنا ہی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ اس وقت بھرپور انداز سے انجوائے کر رہے ہیں گاڈ گفٹس کو جو ہے اسکلز اللہ تعالی نے دے رکھی ہیں سفری لائن کا ستارہ مارس آپ کے لیے مالی معاہدے کروانے کے لیے ٹریبل کروا سکتا ہے میں نے پچھلے ہفتے پیشنگ ہوئی کی تھی کہ ایریز ہیڈ کا ریپریزنٹیو ہوتا ہے سر کا اور ذہنی ذرخیزی کے ستارے پچھلے ہفتے سے اس سے فیور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے طالب علموں کے لیے بہت سمود پاتھ ہیں تمام ایریز جو ذہنی کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ سمود پاتھ کا ہفتہ ہے اولاد کی خوشیاں دیکھیں گے یہ ایک اینادر ڈیویلمنٹ آف یور لائف ہے اولاد کی خوشیاں اور اولاد کی فرمبرداری آپ کی ذات سے جو اقدامات ہوں گے وہ اولاد کی خوشیوں کی وجہ بنیں گے یا اولاد کی جو ریلیشن اگر آپ سینئر کمپینینز میں ہیں سینئر جوڑے ہیں تو آپ کی اولاد کی شادی یا ان کی خوشیاں آپ دیکھ سکیں گے اور اگر اولاد کی فرمبرداری ریکوائر ہے تو امید یہ ہے کہ اس توقع سے بھی آپ ہم کنار ہوں گے اولاد کی طرف سے آپ کو خوشیاں ملیں گی ان کی طرف سے آگ گھر کی ذمہ داریوں میں حصہ لینے کی جو کار کردگی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا ہائر پوزیشن والے ایریز جو ذرا لیول ہائی ہے جن کا باس ہیں کسی ادارے کو چلا رہے ہیں اسٹیبلش ہیں ان کے ہاں انکریمنٹس فیم کے ساتھ آئے گا روپے پیسہ بھی آئے گا اور فیم بھی آئے گا اور اگر وہ اس طرح جیسے میں نے شروع میں بولا کہ اگر وہ سپیرچل سیکٹر کی طرف بھی آتے ہیں تو پھر امید یہ کی جائے سکتی ہے کہ ان کو ریسپیکٹ بھی ملے گی اور پیس آف ہارٹ اور پیس آف مائنڈ دونوں ملیں گے کلبی سکون بھی اور ذہنی سکون بھی ہائر ایڈوکیشن کے جو لوگ ہیں جو ہائر ایڈوکیشن کی امکانات میں ہیں یا پلان کر رہے ہیں ان کے ہاں بھی کچھ وسائل کی بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی اور امید کرتا ہوں کہ وہ ہائر ایڈوکیشن کا پلان ضرور کریں گے ایریز یور ٹول آف سکسیسز یور کریٹیویٹی یور مائنڈ سائنسز ایڈوکیشن پلاننگ ان چار سیکٹر پر ہی کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے اگلی خبر کیونکہ رومینس کا ستارہ وینس اس وقت ڈائریکٹ چلنا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ زندگی میں لف سیکٹر سے کچھ بڑی خوشیاں کچھ کمیٹمنٹس اور کچھ ریوارڈز حاصل کر پائیں گے سو اوور آل ایریز کا یہ مصروف ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچے گا جب یہ اختتام کرنا ہوگا اس وقت تھوڑے سے اخراجات میں اضافہ ہوگا لیکن وہ آپ اپنی مینجمنٹ سکل سے اپنے ارادوں سے بھرپور انداز سے کور کر لی جائے گا ایریز کا برث سٹون بلو سفائر ہے ڈائیمنڈ ہے نیلم کو میں تین چار دفعہ بیان کر چکا ہوں اب ایریز کو یہ ہفتے اتنی طاقتور انداز سے لگاتار نہیں ملیں گے تھوڑے جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوگا گیارہ تاریخ سے ہی بلکہ اکتوبر کے کچھ چینجز آ جائیں گی تو ان کو اپنی جو نیگٹیو ویٹی کی طرف جانا ہے اس سے پہلے پہلے اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جائے بلو سفائر پہنے بلو سفائر کی تین قسمیں فارملی ایزیلی اویلی بل ہے ان میں سے ایک تو بہت ذرا ایکسپینسیو ہے لیکن ہوتی بڑی اندہ ہے خوبصورت بھی بہت افیکٹیو بھی بہت وہ سری لنکن مائنز کہلاتی اورفہ آمیں اسے سیلون سفائر کہتے ہیں تھوڑا لائٹ کلر میں ہوتا ہے لیکن کرسٹل کلئر ہوتا ہے تھوڑا سموک آ جائے اس میں تھوڑا انکلوجن آ جائے تو تھوڑا سستہ ہو جاتا ہے لیکن سستہ ہو کر بھی اچھا خاصتا مہنگا ہوتا ہے دوسرا جو سفائر ہے وہ برما سے آتا ہے یا پھر افریقہ سے آتا ہے یہ بھی اچھا ہے میڈیم کوالٹی ہے تیسرا سفائر جو ہے وہ کشمیر کا یا ہمارے ہمسائے ملک سے آتا ہے یہ بھی اچھا سفائر کہلاتا ہے ان تینوں سفائر میں سے جو آپ افورڈ کر سکیں اگر آپ بیس سے تیس سال کی عمر میں ہیں تو سات کیرٹ پہنیے اگر تیس سے چالیس سال کی عمر میں ہیں تو آٹھ کیرٹ پہنیے اور اگر چالیس سال سے اوپر ہیں تو پھر نو کرٹ کی طرف آپ کو جانا ہوگا یہ آپ کے لئے کافی ہوگا اور میرے خیال سے اس کے ساتھ اگر آپ سورہ شمس پڑھیں گے اب تو بتاتے ہوئے مجھے کئی سال گزر گیا سورہ شمس وقت کی خرابی کو دور کرنے کا بہت بڑا سورس ہے اس کی تلاوت آپ کے لئے خیر اور برکت کی وجہ تو بنے گی بنے گی ساتھ میں اس کی وجہ سے آپ جو تھوڑی بہت ہیزیٹیشن ہوتی ہیں نیگٹیوٹیز ہوتی ہیں کوئی سپیلز ہوتے ہیں اس سے بھی بہت اب تک بت جاتے ہیں آخری خبر یہ خبر نہیں ہے ایک ریکویسٹ ہے لوگ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو نیچے اپنے پرسنل چارٹ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے میں جتنی انفومیشن بینگ آپ پروفیشنل اسٹالجر جرنلی پہنچا سکتا تھا وہ میں نے ویڈیو کی شکل میں بغیر آپ کا ٹائم ضائع کی برپور پروفیشنل کیلکلیشن کر کے آپ کو دے دی اس کے بعد آپ جو بھی سرویسز چاہتے ہیں وہ پھر آپ کو اپنی اپائنٹمنٹ لینا چاہیے ویسے بھی یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی اور جرنل فورمز پہ اور کومن فورمز پہ اور پبلک فورمز پہ پوچھنا شروع کر دیں مناسب یہی ہے کہ آپ اپنی اپائنٹمنٹ سے لے لیا کہ نیچے نمبر چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں گے آپ اس بات کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور اس بات کو آپ مدن نظر بھی رکھیں گے چینل سے یہ جرنل نیوزز پروفیشنل کیلکولیشنز دیکھنے کے لیے آپ چینل سے جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجے دوستوں کو بھی ٹیک کر دیجئے یہ فائدہ ان کو بھی ہو جائے وہ بھی اپنی زندگی کے اس ہفتے کی مصروفیت کو خوب اچھے انداز سے انجوائے کر سکیں لطف انداز ہو سکیں اور اس سے فائدے لے سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد